موسیقی یہ آیت میرا حوصلہ ہے وہ مکانہ ربوں کا نصیح اور تیرا رب تجھے دوننے والا نہیں ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سٹار میرا یوٹیوب چینل آئی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی دیکھیں ابھی ہو گئی ہے ہم جا رہے ہیں موسیقی موسیقی مارکٹ سے ہم آ چکے ہیں اور ہمیں ہو گیا ہے بہت لیٹ ہمیں پہلے کچھ سبزیاں لینی تھی ٹماڈو وغیرہ لینا تھا ہردانیا پودینہ اور کچھ کلوسری کا سامان تھا جیسے کہ مارڈ گئے ہیں مارڈ جاگر ہم نے کچھ سامان لیا تو وہاں بھی ہمیں بہت ٹائم لگیا آتے ہی مجھے چائے پینا تھا تو میں نے سب سے پہلے اپنے لیے چائے گرم کی اور چائے لے لیا ابھی میں نے کھانا نہیں بنایا ہے اور ٹائم بھی بالکل نہیں ہے اور میرے کے باپا کو بھی ڈیوٹی جانا ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے میں چائے پی لوں اس کے بعد کریں گے کھانے کی تیاری تو آج کھانے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بناؤں تو میں نے بہت سارا پیاز کٹ لیا ٹوماتر کٹ لیا اور تین انڈے پڑے تھے تو میں نے بھولے لیا تو چلے بتانا شرط سٹارٹ کرتے ہیں پینچ اڑا دیں گے اس پر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور جو پیاز میں نے بہت سارا کٹا تھا مطلب یہ چار سے پانچ پیاز تھے میڈم سائز کے سیمنے سلائس میں کٹ کے لیا ہے اب اسے تھوڑا سا ہم پکا لیں گے مطلب فرائے نہیں کریں گے بس ٹرانسپیرنٹ ہونے تک ہم اسے پکائیں گے تھوڑے سی یہ آدھے سے گل جائیں تب تک ہم اسے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم پین سے اسے نکال کے الگ رکھیں گے خریسی پین میں ہم مسالہ اس کا تیار کریں گے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے سپہلے بھی میں نے شیئر کیا ہے یہ ریسپی آپ سب سے میرے پچھلے بھی لاغ میں آپ کو میری یہ ریسپی ملے گی اس ریسپی کو نام آپ کو اسے بھی دے سکتے آپ انڈہ گھٹالہ بھی کہہ سکتے اسے آپ انڈہ دو پیازے کی ریسپی بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ انڈہ لبابدار بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نام آپ اسے دے بہت ہی مزید کی بنتی ہے انڈہ گھٹالے سے بھی زیادہ یہ ٹیسٹی بنتی ہے دو تین انڈے میں بھی آپ یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں تو پیاز میں نے نکالیا تھا منہ چونہ سا پیاز میں نے اس میں چھو دیا خوڑا سا پیاز مندب اس میں لے لیں گے فرائے کریں گے اویل ڈال دیں گے اتنا اویل ڈالیں گے اس میں مسالہ ہمارا تیار ہو جائے ہم نے اس میں 2 ٹیبل سپن جتنا جنگر گالک شامل کر دیا ہے اور ٹیمارٹر شامل کر دیں گے دو بڑی سائز پی ٹیمارٹر میں نے یہاں پہ کاٹ کے لیے ٹیمارٹر تھوڑا میں نے زیادہ لے لیا ہے کیونکہ آج کل زہستے چل رہے ہیں تو ڈالنے میں دل نہیں دھوک رہا ہے اور ٹیمارٹر ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ سالٹ بھی ڈال دیا ہے سالٹ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمارٹر جلدی ہی ملٹ ہو جائے گے مطلب کہ سفٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر بہت جلدی سے ڈالن پڑ گئے ہیں اب اس میں ہم باقی کے سپائسز ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے دھنیا پاورڈر درم مسالہ ہے زیرہ ہے سب میں نے اپنی ضرورت اور قوانٹیٹی کے ساتھ سے لیا ہے تو بہت زیادہ میں جلدی جلدی بنا رہی تھی کیونکہ لیٹ ہو رہا تھا یہاں پہ درم مسالہ دھنیا زیرہ اور ہلتی اور میں نے کٹی میرچ اور لال میرچ اور ہری میرچوں کو کاٹ کے اس پر شامل کر دی ساتھ میں سپائسز میں نے اپنے ٹیسٹ اور ضرورت کے ساتھ سے ڈالا اگر آپ نہ رہے تو اپنے ٹیسٹ اور ضرورت کے ساتھ سے ڈالا مسالوں کو اچھی طرح یہاں پہ بھوننا ہے اچھی طرح پکانا ہے اس کے ساتھ پر بھی ختم کرنا ہے تو اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسالوں کو اچھی طرح بھون لیں گے اور یہ جو ہری میرچے میں اس میں شامل کی ہوں یہ ہری میرچے بہت زیادہ تیز والی ہری میرچے ہیں میرچ زب بھی اس میں ڈال رہی ہیں یہ بہت زیادہ تیز ہو جا رہے ہیں بلکہ اس پائسز ذرا تیز ہے اس میرچے کی جب میں ڈال دینی ہوں اس کے بعد مجھے پتہ چل رہے ہیں کہ میرچے بہت زیادہ ہو گئیں اس وجہ سے میں نے پسی پیشو بھی اس میں کم ڈالی ہے بہت ہری میرچے ڈالنے کی وجہ سے میرچ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا تھا تھوڑا دھوڑا پانی ڈال کر ہم مسالوں کو اچھا سا بھون لیں گے مسالے کو پانی ڈال کر ہم اس لئے بھونیں گے کہ مسالوں کو جب پکا نہ لی ہے اس کا کچھاپین کو ختم کرنا ہے کیونکہ پیاس تو آرڈی آدھی ہم نے پکا لی ہے اب بس مسالوں کو پکا کر اچھی طرح بھوننے ہیں اس پر جب مزیدار سے اس میں سے خوش پانے لگے اور اسے اپڈرٹ ہونے لگے گا پھر ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے مطلب جو ہم نے پہلے پکا کر رکھا تھا اب اس اچھی طرح مکس کریں گے پیاس ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کریں گے اسے جس ایک منٹ تک ہم بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اسے میڈیم فلیم کر کے یعنی کہ لو فلیم کر لیں میڈیم نہیں لو فلیم پہ ہم اسے لیٹ لگا کر اور تھوڑی دل کے لئے پکنے دیں گے کہ مسالہ جو ہیں اور پیاس جو ہیں وہ اپنے اندر ایک جسے کا فلیور ایگز آف کر لیں یعنی کہ جزٹ کر لیں ٹیک منٹ ہو گیا تھا میں نے ڈیٹ لگا دیا فلیم لو کر دیا ہے پانچ منٹ میں نے چھوڑ دیا پانچ منٹ بعد میں نے لیٹ ہٹا ہے تو یہ رکے بہت ہی مزیدار سے اس وقت خوش پر آئی ہے جب میں نے لیٹ ہٹایا اب مکس کریں گے مکس کر کے تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کریں گے زیادہ نہیں بلکل آدھی پیالی سے بھی کم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کر کے فریم ابھی ہم نے میڈیم لو ہی رکھا ہے ہم نے فریم کو نہیں بڑھایا ہے اب یہاں بھی تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اور ایک انٹہ ہم نے بال میں توڑ کر رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اب اسی طرح دوسرے جگہ بنائیں گے اور پھر دوسرے انڈہ اس میں شامل کر دیں گے پھر اسی طرح تیسری جگہ بنائیں گے اور یہ بھی انڈہ شامل کر دیں گے اب اس کے پر تھوڑا سا ہم انڈے کے اوپر سالٹ سپرنکل کریں گے اسے فلیور انڈو کا اچھا ہو جائے گا مطلب ایک ٹیسٹ آئے گا منہ انڈہ جو ہے پھیکے پھیکے لگیں گے اب لیٹ لگا کر پانچ منٹ کے لیے دنوالی آنچ پر ہم انڈے کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے جب انڈے پک جائیں گے پھر اس میں ہم کسوری میتھی اس طرح ہاتھ سے مسل کر ڈال دیں گے اور بہت ہی مزیدار کسوری میتھی کا فلیور آتا ہے انڈے توپیازے کی ریسیپی میں انڈے کٹالا بنائیں یا انڈے توپیازے بنائیں اس میں آپ نے کسوری میتھی ضرور ڈالنا ہے اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پر میں کھانا بنا رہی ریسی کے بھائی بھائی آگئے چھوڑے بھائی اور بھائی آگئے اور میں نے پھٹا پھٹ کھانا بنایا باہر سے روٹیاں مانگائی اور میرا کے پاپا کو پیک کر کے دی دیا کہ بلکل بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں کھانا لگاتی تو انہوں نے کہا میں باہر کھالوں گا آپ مجھے پیک کر کے دے دو میرا کے پاپے کی ڈیوٹی جانے کے بعد پھر میں نے اپنے مہمانوں کو ٹائم دیا بھائی بھائی کے ساتھ میں نے بات دیکھی اور تھوڑی دیر انہوں نے ٹائم یہاں پہ گزار اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے پھر میرا کو لگی تھی بھوک اور یہ میں لے کر آئی تھی مارچ سے تو میرا کو کھانا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بنا دیں میں جب ہونچوں کی بھوک لگی وہ پیچھے پڑ گئی تھی تو میں نے کہا چلو اسے بنا کر دے دیتے ہیں اور ویسے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی میں لائی تھی سامان ٹرمائٹر وغیرہ پودینہ دھنیا ان سب چیزوں کو آپ کو فریز میں سیف کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا مرحبت طریقہ تو نہیں بتانا تھا مجھے سیف کر کے رمضان کی تیاری کرنی ہے تو میں نے سوچا چلو اور کھانا بنانے کے بعد میں کام کر لوں گی بات آج کام تھوڑا علج گیا اور بلکل بھی ٹائم نہیں ملا اور یہ ٹائم ہو گیا ہے اب تو میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں ساری چیزیں اسی طرح ڈائننگ پر پڑی ہوئی ہیں سبزیاں بھی اور جو میں گروسری کا سامان لائی تھی اس ساری چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں میں نے میلوں کو بنا کر دے میں نے کہا آپ کھا لو کیونکہ وہ بابا کے ساتھ کھانا کھاتی آج اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تو یہ سارے سامان پڑے میں ہیں اسے میں نکال دیتی ہوں اور علاق کر کے شاپر میں کر کے میں فریز کر دوں گی فریز تو نہیں کروں گی نیچے فریز میں رکھ دوں گی ملب کے ہر دنیاں پودینوں کا بھی میں نے اسی طرح رکھنا ہے فریز میں آٹوماٹر میں نکال کر بگٹ میں رکھ دوں گی تاکہ یہ جو ہے ہوا اس پر لگتی رہے یہ خراب نہیں ہو تو کل میں دیکھوں گی کہ پھر اس کا کیا کرنا ہے کیونکہ ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا میں لہسے دردک بھی لے کر آئی تھی اسے فریز کرنا تھا یہ سب کام نپٹا کے رکھ دوں گی اور رمضان میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اکیلے کام کر کے بندہ تھک جاتا ہے اور یہ میں پتہ گوی لے کر آئی تھی مجھے بنانا ہے چیکن رون ویجیٹیبل کے ساتھ جو بنتے ہیں وہ میں نے بنانا ہے سموسی بنانا ہے میں گھر میں جو فروزن چیزیں ہیں وہ میں اس طرح گھر پر بنا کر رکھتی ہوں باہر کے کوئی چیزیں بھی گھر میں نہیں کھاتے نہ میرا کے پاپا کھانا پسند کرتے نہ بچوں کو پسند آتی کہتے ہیں گھر پر بنائے تو مجھے یہ ساری چیزیں پہلے ہی بنا کر فروز کرنا پڑتی ہیں یعنی کہ فروزن ریسپی بھی آپ لوگ اسے میں آگے شیئر کروں گی میں میدہ کے پیکٹس لے کر آئی تھی مجھے بنانا تھا ماندہ پٹی جو گھر پر رولز کے لیے سموسی کے لیے تیار کی جاتی ہیں اور مجھے پاپری بھی بنانا تھا تو اس کے لیے میدہ چاہیے تھا تو میں نے میدہ لیا ہے پیکٹ میں لے لیا میں ٹرائی کروں گی اسے کیسے بنتا ہے ویسے میں لوز میں بھی مانگواتی ہوں اور یہاں پہ میگی لیا تھا ہنینے بسکٹ لیا تھا مررہ نے اس کے میں نے اپنی ضرور کی سمان لیا تھا دال لے لیا تھا میں نے دونوں قسم کے مومزر کے اور چکن پاورر لے لیا تھا تو یہ ساری سمان رکھوں گی اس میں سبزیں ڈال کر ابھی فریج میں نیچے رکھ دوں گی کل دیکھوں گی کیونکہ ابھی میں بہت تھک گئی تھی اور مجھے بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کوئی کام کرو اور میں چھلے بھی لیسن لے کر آئی تھی میرے پاس بلکل بھی ٹائمی ہوتا ہے کہ میں بیٹھ کے لیسنوں کو چھیلوں اور یہ دیسی لیسن ہے اس کے ذائقہ بہت اچھا تھا کھانے میں تو میں اسے بہت اچھے سے واش کروں گی گرم پانی سے تھوڑا واش کرنے کے بعد پھر میں اس کو پیس ہوں گی تو میں کس طرح پیس تھی ہوں پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ابھی میں سیڈ بھی رکھ رہی ہوں فریج میں اور آگے میں آپ سے ساری چیزیں فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اسے فریز کس طرح کرنا ہے دھریاں پدینہ اور ساری چیزوں کے بارے میں تو آئی ہوپ کہ آج کا ہمارے چوٹے سے بلاغ پسند آئے ہوگا اللہ حافظ